اسلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور احمان اور آج میں آپ سے فیمنزم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں فیمنزم کا جب میں نام لیتا ہوں تو لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کس فیمنزم کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کس فیمنزم کی بات کر رہے ہیں دونوں بڑے اچھے سوال ہیں پہلا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ تو ایک مرد ہیں تو فیمنزم جو ہے وہ تو عورتوں سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کیسے فیمنزم کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ فیمنزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کیا یہ منسپلیننگ نہیں ہو جائے گی کہ ایک مرد جو ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ عورت وہ کس طرح ہونا چاہیے کس طرح نہیں ہونا چاہیے تو میرا اس پر جواب سادہ سا ہے وہ یہ ہے کہ فیمنزم جو ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ برابری کا رشتہ بنے تو اس کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں سے بھی ہے جب تک مرد جو ہیں وہ مختلف طرح سے سوچنا نہیں سیکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ جو فیمنزم کے گولز ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے دوسرا سوال بھی بڑا دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت مختلف قسم کے فیمنزم ہیں دنیا کے اندر لبرل فیمنزم ہے ریڈیکل فیمنزم کنزرورٹیف فیمنزم لیبیٹیرین فیمنزم سیپریٹس فیمنزم ایکو فیمنزم مارکسس فیمنزم ہے سوشلس فیمنزم ہے اینارکس فیمنزم ہے بلیک فیمنزم ہے پوسٹ کلونیل فیمنزم ہے پھر ایک برانچ ہے جس کو فیمنزم کہتے ہیں نہیں اس کو بومنزم کہتے ہیں تھرڈ ورل فیمنزم ہے انڈیجنس فیمنزم ہے ٹرانس نیشنل فیمنزم آفریکن فیمنزم کرسچن فیمنزم اسلامی بودھس جویش فیمنزم سیکلر ان ایتیز فیمنیزم ہے پوسٹ ٹرکچلیس فیمنیزم ہے پوسٹ موڈرن فیمنیزم ہے ایون لپسٹک فیمنیزم بھی ہے ڈیفرنس فیمنیزم ہے پوسٹ فیمنیزم بھی ہے تو اتنے سارے مختلف قسم کی جب فیمنیزمز ہوں تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے ایڈینٹیفائی کرنا کے بھی کون سے والے فیمنیزم کی بات ہو رہی ہے میرے غالت جتنے تمام قسم کے فیمنیزمز ہیں ان میں جو چیز مشترک کا ہے وہ یہ ہے کہ فیمنیزم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے بھی عورتوں اور مردوں کے درمیان جو رشتہ ہو وہ برابری کا رشتہ ہو فیمنیزم نے بہت قسم کے کیمپینز کیے ہیں مرد اور عورتیں ان کے اندر شامل ہیں مثال کے طور پر کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ملے ووٹ لینے کا حق ملے پبلک آفیس کا حق ملے وہ گورنٹ افیشلز بن سکیں ان کو نوکریاں ان کے لئے کھلیں ان کو نوکریاں میں اچھی تنخواہ ملے برابر تنخواہ ملے وہ ملکیت اون کر سکیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں ہیلتھ کیر کی فسیلٹیز ان کے پاس ہوں وہ بزنس کر سکیں وہ شادی میں ویاہ کے اندر برابر ہوں وہ مٹرنٹی لیو لے سکیں وہ ابورشنز حاصل کر سکیں سوشلی انٹیگریٹ ہو سکیں سوسائیٹی کے اندر اور بچیوں کی سیکشل ہرائسمنٹ سے ان کو بچایا جائے ریپ سے ان کو بچایا جائے ڈومیسٹک وائلنس سے ان کو بچایا جائے ایون ڈریس کا کوئسشن جو ہے وہ فیمنس بہت اڈریس کرتے ہیں کہ بھئی کس قسم کے کپڑے پہننے چاہیے نہیں پہننے چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ سب مختلف قسم کے کیمپینج رہے ہیں جو کہ فیمنس مومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ویسٹ کے اندر تو جہاں پہ فیمنس مومنٹ بہت سٹرونگ ہے تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیسویں صدی کے اندر جو ٹرانسفرمیشن ہوئی ہے عورتوں اور مردوں کے سمانجی رشتوں کے درمیان اس کا زیادہ کریڈٹ جو ہے سب زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ فیمنس مومنٹ کو ہی ملتا ہے یعنی فیمنس مومنٹ نے خواتین کا عورت کا رول جو ہے ویسٹرن سوسائٹی اس کے اندر بلکل ٹرانسفارم کر دیا ہے یہ بات درست ہے کہ فیمنس مومنٹ جو ہے بیسیکلی ایک ویسٹرن مومنٹ ہے مگر میرا خیال ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے یہ نا کافی تنقید ہے یا یہ تنقید بنتی نہیں کیونکہ دیکھیں نا جو سائنس ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ویسٹ کے اندر اجاد ہوئی جو سوشل سائنس ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی ویسٹ کے اندر اجاد ہوئی اس میں ہمیں کوئی وہ شرمندیگی نہیں ہونی چاہیے قبول کرنے میں کہ زیادہ تر جو وہ اس دور کے انٹیلیکچول پروڈکٹس ہیں چاہے وہ سائنسز میں ہو یا سوشل سائنسز میں ہو یا فیلوسیفی میں ہو وہ ویسٹ کے اندر ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور جو تھرڈ ورڈ کنٹریز وغیرہ ہیں اس کے اندر اس ریٹ سے سوشل سائنسز اور فیلوسیفی وغیرہ کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے ایسے ہونا نہیں چاہیے مگر حقیقت یہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوں ہمیں لے لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ویسٹ کے اندر بنا ہے وہ ہمارے سے تو کس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہمارے سے تعلق ہے نہ صرف ویسٹ کے جو انٹیلیکچول پروڈکٹس ہیں وہ ایسٹ کو انفلونس کرتے ہیں بلکہ یہ بھی کہ جو انفلونس نہیں بھی کرتے ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی خیالاتوں کہ جن کو انفلونس کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری زندگی بھی بہتر ہو تو اتنے سارے جب مختلف قسم کے فیمنزمز کا میں نے ذکر کیا تو فیمنزم کی سٹڈی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اور ان فیکٹ اگر آپ نے کبھی کسی فیمنزم سے آرگیومنٹ بھی کی ہو اور آپ نے کہا کہ فیمنزم تو یہ کہتا ہے تو آپ کو ضرور آگے سے جواب ملا ہوگا کہ بھی کس فیمنزم کی آپ بات کر رہے ہیں جو یوں کہتا ہے اس طرح کہتا ہے کیونکہ فیمنزم تو کئی مختلف قسم کے ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے تو کیسے پھر اس کو سٹڈی کیا جائے جو اکثر جنڈر سٹڈیز کے کورسز وغیرہ ہیں دنیا کے اندر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فیمنزم کی لہریں جو ہیں بیان کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار لہروں کے اندر ہمیں بہت بڑی بڑی فیمنس موومنٹس نظر آئی ہیں ان کو فور ویوز کہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ ایک ہیوریسٹک ٹول ہے ہیوریسٹک کا مطلب ہوتا ہے سکھانے کا ایک طریقہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرسٹ ویوز کے اندر ایک ہی قسم کا فیمنزم تھا اور سیکنڈ ویوز کے اندر دوسرا تھا ہر ویوز کے اندر مختلف قسم کے فیمنزم ضرور تھے مختلف قسم کے خیالات ضرور تھے کچھ زیادہ اثر رکھتے تھے کچھ کم اثر رکھتے تھے مگر بہرحال اس کے اندر مختلف قسم کے ویوز ضرور تھے مگر ہمارے لئے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو فرسٹ ویف، سیکنڈ ویف، تھرڈ ویف اور فورت ویف میں ڈیوائیڈ کر لیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو فرسٹ ویف کیا ہے فرسٹ ویف جو ہے وہ نائنٹین اور ارلی ٹوئنٹیت سینچری کی موومنٹ ہے سیکنڈ ویف کیا ہے وہ نائنٹین سکسٹیز کی موومنٹ ہے جہاں پہ سماجی برابری کے لئے خواتین نے بہت جدوجہد کی تھرڈ ویف کیا ہے جس کو انٹرسیکشنل فیمنزم کہتے ہیں جو نائنٹین نائنٹیز کے بعد شروع ہوا اور فورت ویف کیا ہے یہ جو حالی کے اندر سوشل میڈیا کے دور کے اندر کہا جاتا ہے کہ فورت ویف اب شروع ہو چکی ہے می ٹو موومنٹ اس کی سب سے بڑی مثال ہے آئیے فرسٹ ویف سے شروع کرتے ہیں شاید سب سے پہلی کتاب جس کے اندر خواتین کے برابر برابر کے حقوق کے حوالے سے باتچیت کی گئی وہ تھی میری وولسٹن کرافٹ کی کتاب جو سیونٹین نائنٹی ٹو کے اندر لکھی گئی او ونڈیکیشن آف دی رائٹس آف وومن بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کے اندر آرگیمنٹ کچھ اس طرح دی جاتی ہے یہ ایک ایسی آرگیمنٹ ہے جو آپ نے سنی ہوگی کیونکہ پاکستان کے اندر ہم اکثر یہ آرگیمنٹ سنتے ہیں عام لوگ بھی یہ آرگیمنٹ کرتے ہیں اخبارات کے اندر ٹی بی میڈیا کے اندر ہر وقت یہ آرگیمنٹ دی جاتی ہے تو وہ آرگیمنٹ یہ تھی کہ میری وولسٹن کرافٹ انہوں نے یہ کہا کہ عورتوں کو بھی تعلیم اور تربیت کے مواقع ملنے چاہیے کیونکہ خواتین وہ ایک قوم کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ بچوں کی تربیت کرتی ہیں ایک نئی نسل کی تربیت کرتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ہزبنٹ کی صرف وائیوز نہ رہیں وہ ان کے کمپینینز بن سکیں ان کی دوست بن سکیں ان کی زندگی کے مسائل کو سمجھ سکیں ان کے مسائل کی مرد کے مسائل کے اندر بھی حصہ لے سکیں وغیرہ وغیرہ تو عورتوں کو جو نا اورنمنٹ نہیں ہونا چاہیے محض کے بھی سجا کے رکھ لیا وغیرہ بلکہ ان کو ایک انسان سمجھنا چاہیے اور انسان کے لئے جو تمام حقوق ہوتے ہیں وہ عورت کے لئے بھی ہونے چاہیے اب جو نیا فیمنزم ہے ٢٠ سنچری کا ٢٠ سنچری کا فیمنزم ہے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ میری والسٹون کرافٹ جو ہے وہ پروپر فیمنسٹ نہیں پروٹو فیمنسٹ ہے کیونکہ وہ کہیں پہ یہ نہیں لکھتی کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے مگر بہرحال اس کا نکتہ نظر یہ ضرور ہے کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت ضرور نہیں چاہیے اسی کہانی میں آگے چلتے ہیں تو ہمیں ایک بہت انکریڈیبل قسم کا بندہ ملتا ہے جس کا نام ہے چارلز فوریر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مرد حضرات بھی بہت فیمنسٹ کوسچن پہ اور خاوتین کے سوال پہ لکھا کرتے تھے جان سٹوئرٹ ملنے بھی بہت کچھ لکھا اس موضوع پہ اور ملنے بھی یہ کہا کہ عورتوں کی برابری ہونی چاہیے مگر یہ تو لفظ ہے فیمنزم اور فیمنسٹ یہ بیسیکلی چارلز فوریر نے جات کیا جو کہ ایک یوٹوپین سوشلس تھا فرنچ تھا اس نے لفظ استعمال کیا فیمنزم میں 1837 میں غالبا اور اس کے بعد وہ آکسفرڈ ڈکشنری میں 1852 میں آ گیا اور پھر فیمنسٹ لفظ جو ہے وہ بھی مزید آکے جا کے چند سال بعد میرا خیال ہے 1895 میں غالبا جو ہے وہ فیمنسٹ کا لفظ جو ہے وہ بھی آکسفرڈ ڈکشنری کے اندر شامل ہو گیا چارلز فوریر ایک بہت خوبصورت بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی کوئی تہذیب جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں ترقی کر رہے ہیں تو آپ صرف ایک چیز سے اس کا تائین کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خواتین کو کیا آزادی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے ان کی آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے یعنی کہ سیولائزیشن سیولائز ملکی وہ ہے جہاں پہ خواتین کا تحفظ ہو جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ آزاد ہوں اور خود مختار ہوں چارلز فوریر کے بعد فوراں بعد تقریباً اینگلز فریدرک اینگلز نے اپنی کتاب لکھی اوریجنز او دا فیملی پرائیوٹ پروپٹی ان دا سٹیٹ یہ ایک بہت اہم کتاب ہے کیونکہ جتنی لیفٹ کی موومنٹ ہے اور مارکسسٹ موومنٹ ہے وہ اس کتاب کو سہی بنیادی اسباق سیکھتی ہے کہ خواتین کی نجات کے لیے کیا کرنا ضروری اور کیا کرنا ضروری نہیں اینگلز یہ آرگیمنٹ دیتا ہے اور وہ اپنی آرگیمنٹ بیس کرتا ہے مورگن پہ جو ایک اور بڑھا اچھا انتھروپالوجز رائٹر وغیرہ تھا تو مورگن اور انگلز دونوں یہ آرگیمنٹ دیتے ہیں کہ ذریع انقلاب سے پہلے یعنی اگریکلچر ریولوشن سے پہلے جس کو ہم نیو لیتک ریولوشن بھی کہتے ہیں جو آج سے تقریباً دس ہزار بارہ ہزار سال پہلے کہا جاتا ہے کہ شروع ہوا اس سے پہلے کا جو سماج تھا اس میں مرد اور عورتیں جو تھی وہ برابر تھیں بلکہ کچھ ایسے سماج بھی ملتے ہیں اتنی پیداوار کرنے میں کامیاب ہو جاتی کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پیداوار ہو اپنی بنیادی ضرورت سے زیادہ زائد پیداوار جو ہے وہ شروع جس کو ہم سرپلس پروڈٹ بھی کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سرپلس پروڈٹ کے ساتھ کیا کیا جائے جن لوگوں نے اس سرپلس پروڈٹ کے اوپر قبضہ جمع لیا وہ بن گئے ایک رولنگ کلاس اور جو قبضہ جمانہ جمانے کا جو عمل تھا اس کو ہم کہتے ہیں پروپٹی یعنی کہ اس میں نجی ملکیت قائم ہو گئی کہ یہ جو سرپلس ہے یہ میرا کا کیونکہ اس سے پہلے جو ٹرائبل سوسائٹی تھی وہ تو سب کچھ جو پیداوار تھی وہ برابر سے شیئر کرتی تھی اور وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے کہ جتنی پیداوار تھی وہ لوگوں میں استعمال ہو جاتی تھی اور وہ زائد پیداوار کو تھی نہیں جب زائد پیداوار ہونے شروع ہوئی تو اس پہ قبضہ ایک طبقے نے جو اپنا جمال لیا یا ایسے کہہ لیں کہ جن لوگوں نے قبضہ جمال لیا وہ ایک طبقہ بن گئے تو اس سے پروپٹی بھی ڈیویلپ ہو گئی اور اس سے کلاسز بھی ڈیویلپ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس ملکیت کو پر اجارہ دری قائم رکھنے کے لیے انہوں نے جو حکمران طبقہ بنا انہوں نے سولجرز بھی تیار کی انہوں نے فوجی بھی تیار کرنے شروع کی گارڈز تیار کرنے شروع کی کہ کوئی ہم سے یہ چھین نہ لیں تو یہ پہلی ریاست بھی اس طرح سے قائم ہو گئی اور انگلز ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہی وہ دور تھا کہ جب پدرسیری نظام بھی شروع ہوا انگلز اپنی زبان میں یہ لکھتا ہے کہ تاریخی طور پر ان کو جو شکست ہوئی وہ اس نکتے پر اس تاریخ کے اس دور میں ہوئی ہوا کہ اس طرح سے انگلز یہ بیان کرتا ہے کہ جن چیزوں کے اندر زائد پیداوار تیار ہوئی وہ چیزیں وہ تھیں جس کے اوپر مردوں کا کنٹرول تھا مثال طور پر ڈومیسٹک اینیملز پر مردوں کا کنٹرول تھا لینڈ وغیرہ پر تھوڑا مردوں کا کنٹرول تھا وہ ہنٹرز تھے ان کے پاس ٹولز وغیرہ تھے اور جو خواتین کے پاس ٹولز تھے وہ وہ ٹولز تھے جو کہ اس زمانے میں ٹریبل سسائیٹی کے اندر تقریباً تیرہ چودہ سال کی عمر کے بعد پیوبرٹی کے فوراں بات عورتیں جو ہیں وہ بچے وغیرہ پیدا کرنا شروع کر دیتی تھی اور تل دیر فورٹیز منسٹریشن وغیرہ ففٹیز تک بھی اگر ان کی زندگی رہے تو وہ بچے ہی پیدا کرتے رہتے تھے ایک سال دو سال بعد کیونکہ لائف ایکسپیکٹنسی بھی بہت کم تھی اور چائلڈ لائف ایکسپیکٹنسی بھی بہت لو تھی اس لئے ایک خاتون جو ہے وہ دس بارہ بچے جو ہے وہ زمانے کے اندر ضرور پیدا کرتی تو بہرحال اس کی وجہ سے کیونکہ خواتین ایک کانسٹنٹ سائیکل میں تھی کہ پریگنسی ریکاوری پریگنسی ریکاوری کے سائیکل میں ہوتی تھی اس وجہ سے وہ آلات جس کے نتیجے میں معاشی ترقی ہوئی وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے برانز کے ٹولز اور آئرن کے ٹولز وغیرہ جو تھے وہ مردوں کی کنٹرول میں تھے اور مردوں نے پھر یہ جب وہ جو زائد پیداوار تھی اس کو جب آگے پہنچانا پہنچانا چاہا اپنی نیکس جنریشن میں تو انہوں نے بھی میل چیلرن کو وہ پراپٹی وغیرہ دی اور عورتوں کو خود پراپٹی بنا دیا بلکہ تو اس طرح سے پدرسیری نظام جو ہے وہ شروع ہوا اور انگلز یہ آرگیمنٹ ہمیں دیتا ہے کہ یہ پدرسیری نظام کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے بیچ میں یہ سلیو سوسائٹی کے اندر بن گیا پھر سلیو سوسائٹی سے فیوڈل سوسائٹی پھر فیوڈل سوسائٹی سے کیپٹلس سوسائٹی اور انگلز یہ کہتا ہے کہ یہ پدرسیری نظام یعنی کہ اس کی طبقات کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے پدرسیری نظام کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے ملکیت کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے مگر اس کے بنیاد پہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی چیز رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ غریبوں کا استحصال اور خواتین کی محنت قوت محنت کا بھی استحصال اس میں شامل رہا ہے تو انگلز یہ کہتا ہے کہ یہ تب معاملہ ختم ہوگا کہ جب ملکیتی سماج ختم ہو جائے گا ملکیت جس دن ختم ہوگی اس دن نہ عورت ملکیت ہوگی اور نہ ملکیت کی بنیاد پہ کسی عورت کو جو ہے وہ دبایا جائے گا تو انگلز اسی لئے کہتا ہے کہ صرف ایک ہی طبقہ ہے جو کہ اس پدرسری نظام کو ختم کر سکتا اور وہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس خود کو ملکیت نہ ہو کیونکہ جس طبقے کی پاس خود کو ملکیت نہیں ہے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پدرسری نظام جو ہے قائم کرے کیونکہ پدرسری نظام جس کو ہم پیٹریارکی کہتے ہیں یعنی فادر ضرور باپ کا جو کمانڈ ہے وہ بزاتے خود جو ہے ایک ملکیت سے جوڑی ہوئی سوچ ہے تو جب ملکیت ہی ختم ہو جائے گی تو تب ہی وہ سوچ ختم ہوگی اور ملکیت جب تک ختم نہیں ہوگی تو سوچ وہ ختم نہیں ہوگی لہٰذا انگلز کا یہ خیال تھا کہ سوشلسٹ ریولوشن جب ہوگا اور سرمایہ داری نظام جب ختم ہوگا تب پیٹریارکی جو ہے وہ ختم ہوگی انگلز کے بعد جنری مارکس جو کہ کارل مارکس کی بیٹی تھی اس نے ورکس کو بڑا اوگنائز کی اور خواتین کو بڑا اوگنائز کی اور اسی دور میں ایک اور کتاب لکھی گئی جو کہ اوگس بیبل نے لکھی اوگس بیبل جو تھے وہ جرمن سوشل ڈیموکرائٹک پارٹی کے بانی میمبرز میں شامل ہیں انگلز نے بھی اس پارٹی کو بنانے میں اپنا ایک کردار دا کیا ایٹین سیونٹی نائن میں انہیں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا وومن اینڈ سوشلزم جو بہت ہی انفلوینشل کتاب ثابت ہوئی جس میں بیسیکلی یہی آرگیمنٹس جو انگلز کی آرگیمنٹس ہیں انہیں کو more or less repeat کیا گیا اور اس بات کو ایمفسائز کیا گیا کہ عورتوں میں کس طرح سے کام کرنا ہے مزدور عورتوں میں کس طرح سے کام کرنا ہے ان کو کس طرح سے سوشلزم کا سبق سکھانا ہے اور ان کو کس طرح سے سوشلزم کی جدوجہد میں شامل کرنا ہے اور یہ کہ جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا تو سوشلزم ناممکن چیز ہے اور عورتوں کی نجات کے بغیر سوشلزم جو ہے وہ ایک بیوکوفی ہے ایک خامخیالی ہے ایک ناممکن چیز ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے سوشل دیموکرائٹک پارٹی آف جرمنی جس کو سپی ڈی کہا جاتا ہے دوچ لینڈ دی ایس سینٹ فر دوچ لینڈ تو اس میں بہت بڑے زبردست فیمیل فگرز بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں سب سے سرے فیرست کلارا زیٹکن کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے بڑی جد و جہد کی اور محنت کی اور ان کو بلکہ مدر آف جرمن کومینزم کا لکاب بھی دیا گیا کیونکہ وہ یہی چاہتی ہیں انہوں نے عورتوں کو موبیلائز کیا ورکرز وغیرہ کو موبیلائز کیا اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ تھی کہ انہوں نے کانفرنسز آرگنائز کرنی شروع کی مثال کے طور پر 1907 کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس فر سوشلسٹ ویمن انہوں نے آرگنائز کیا جو کہ سٹوٹگارٹ کے اندر وہاں پہ ہوئی اور یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ عورتوں کو ووٹ کا حق جو ہے وہ دلوانا ہے اور یہ سوشلزم کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ طبقاتی جہد و جہد کا اہم حصہ ہے اس کے بعد یہی جو نکتہ نظر تھا وہ امریکہ کے اندر بھی قبول کیا گیا اور 1910 کے اندر آٹھ مارچ کو انٹرنیشنل ویمنگز ڈے کے طور پر منانا شروع کیا شروع کیا سوشلسٹ پارٹیوں نے جو کہ یورپ کے اندر اس وقت موجود تھی انہوں نے کہا آٹھ مارچ ہر سال ہم خواتین کے لیے منائیں گے بین الاقومی خواتین کا دن ہوگا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق میں دیا جائے اور 1917 میں جب بلشیوک ریولوشن ہوا یعنی جب رشیہ کے اندر ریولوشن ہوا تو پھر بلشیوکس نے اس کو ایک انٹرنیشنل ہالیڈے بنا دیا جہاں جہاں ان کا اثر تھا وہ ہر سال مناتے تھے اور جن ملکوں پہ ان کا اثر تھا سوویت یونین کا یعنی کی اثر تھا تو وہاں پہ پھر آٹھ مارچ کو جو ہے منایا جاتا تھا اور کلارا زیٹکن کو یاد بھی کیا جاتا تھا سوویت یونین کی کیونکہ تھوڑی ہے تو ایک اور خاتون کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو ہے الیکزینڈرہ کولنٹائے الیکزینڈر کولنٹائے ایک ایسے زمانے کے اندر حکومتی سفیر بنی اور جس زمانے کے اندر بہت زیادہ کوئی خواتی نظر نہیں آتی تھی دنیا کے اندر مطلب ملکائیں تو ضرور ہوا کرتی تھی مگر ایک عورت جو کہ گراس روٹ سے اٹھی ہو اور حکومت کے اتنے اعلیٰ لیول پہ پہنچی ہو اس کو ایمبیسیڈر ٹو یورپ بھی ڈیکلیئر کیا گیا اس نے ویمنز ڈپارٹمنٹ وغیرہ بھی بنایا اور اس کا ایک بڑا اپنا رول ہے اس کے ساتھ ایک پولش عورت کا نام لینا بہت ضروری ہے روزہ لگزنبگ وہ بھی ایس پی ڈی کی ممبر تھی ان کو انہیس سو انہیس سو نائنٹین نائنٹین کے اندر قتل کیا گیا اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ شیز آلسو ارمارکربل مارکسسٹ تھیوریٹیشن یعنی کہ انہوں نے جو کیپٹل کی فارمیشن پر چیزیں لکھی ہیں وہ بڑی ہی زبردستہ پڑھنے والی یہ جو پورا دور میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں یہ ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پہ پورے یورپ کے اندر کہیں پر بھی عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا کہیں پر بھی نہ رشاہ میں تھا نہ انگلینڈ میں تھا نہ فرانس میں تھا نہ امریکہ میں تھا کہیں پہ کوئی عورت جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق نہیں رکھتی تھی صرف دو ملک تھے اس زمانے کے اندر جن میں ووٹ دینے کا حق تھا ایک نیو زیلنڈ میں ایٹین نائنٹی تھری میں ووٹ دینے کا حق تھا اور ایک آسٹریلیا میں میرا غالہ نائنٹین او ٹو وغیرہ کے اندر ووٹ دینے کا حق تھا مگر اس کے علاوہ یورپ کے اندر بہرحال بلکل خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا انیس سو ستارہ کے اندر جب بولشیوک ریولوشن ہوا یعنی جب رشن ریولوشن ہوا تو لینن نے آتے ہی جب کانسٹیوشن بنایا تو اس نے پورے کے پورے سوویٹ یونین میں یہ کہا کہ تمام عورتوں کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق ہوگا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپ میں ووٹ دینے کا حق نہیں تھا مگر یو ایس ایس آر کے اندر عورتوں کو ووٹ دینے کا حق مل گیا تو جب یہ یو ایس ایس آر نے سب سے پہلی دفعہ اتنے بڑے پیمانے پر عورتوں کو ووٹ کا حق دیا تو اس کا بہت بڑا نظریاتی اثر جو ہے باقی یورپ پہ ہوا اور باقی یورپین گورنمنٹس پہ لوگ جو ہیں اور زیادہ ٹوٹ کے پڑے کہ بھئی رشا کے اندر جو بیک ورڈ کنٹری تھی وہاں پہ کومینسٹوں نے جو ہے وہ عورتوں کو ووٹ کا حق دے دیا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے ہاں کو ڈیموکریٹک کنٹری اور ایڈوانس کنٹری اور سیولائز کنٹری کہتے ہیں آپ کیوں نہیں ووٹ کا حق دیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا انفلونسہ جو میں ابھی تھوڑی دیر بعد کور کروں گا ایک اور عورت جس کا نام میں سمجھتا ہوں تاریخ میں بہت نمائیہ ہے اور بہت اہم ہے وہ ہے ڈیلوریس ایبروری جو کہ کومینسٹ پارٹی اف سپین کی لیڈر تھی اگر آپ فلموں فلموں کا شوق رکھتے ہیں تو آپ نے شاید ایک سپینش ایکسپریشن سنا اور لا پاس ہے نوریا یعنی کہ یو شل نوٹ پاس جو کہ اس کا سلوگن تھا فیشسٹوں کے خلاف فرانکو کی قوتوں کے خلاف نائنٹین تھرٹیز کی جو سپینش سیول وار ہے اس میں یہ سلوگن دیا ڈیلوریس نے کہ یو شل نوٹ پاس اور یہ بہت مقبول سلوگن بنا اور لٹریچر کے اندر انگلیش لٹریچر کے اندر سپینش لٹریچر کے اندر فرنچ لٹریچر کے اندر ایون ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر یہ اکثر استعمال ہوتا ہے اچھا یہ جو دور ہے اس کی ایک بڑی دلچسپ خاصیت ہے وہ خاصیت یہ کہ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ سب سے پہلے عورتوں کو منظم کرنے میں سوشلسٹوں کا اور ورکنگ کلاس مومنٹ کا ایک بڑا اہم کردار تھا اور اس زمانے میں جو سوشلسٹ تحریک تھی جو مارکسس تحریک تھی وہ جو اپر کلاس عورتیں تھیں ان کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا جاتی تھی کہتے طور پر ان فیکٹ جو اپر کلاس عورتیں تھیں جو کہتی تھیں کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی ہونا چاہیے وغیرہ ان کو کلارا زیٹکن جیسے لوگ اور الیکزانڈرا کولنٹائے جیسی خواتین اور روزا لگزمبگ جیسی خواتین جو ہیں ان کو یہ نام دیتے تھے بوجوہ فیمنزم یعنی کہ فیمنزم اس زمانے میں ایک ایسا فلسفہ سمجھا جاتا تھا جو کہ مکمل طور پر سرمایہ داروں کا فلسفہ ہے اور یہ جو خواتین تھیں یہ کبھی اپنے آپ کو فیمنزم نہیں کہتی تھی یہ صرف اپنے آپ کو سوشلسٹ یا مارکسسٹ وغیرہ کہا کرتی تھی یا بعد میں کومنسٹ کہا کرتی تھی اور فیمنزم کو وہ مکمل طور پر ایک سرمایہ دارانہ فلسفہ سمجھتی تھی اس کو بلکل یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اس کا کوئی ان کی زندگی سے تعلق ہے مثال کے طور پر روزا لگزمبگ کی ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ یہ جو بورجوہ خواتین ہیں جو اپنے آپ کو بڑی فیمنسٹ کہتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑے شیئر نہیں سمجھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے خلاف جد و جد میں پیرفریز کر رہا ہوں انگریزی کے اندر کورٹ میں لگا دوں گا تو کہتی ہیں کہ یہ تو بیسکلی سب جو ہیں کنزروٹیو اور کلریکل لوگوں کے ساتھ جو ہیں جوڑی میں اگر ان کو ووٹ کا حق مل جائے تو یہ بلکل رائٹ ونگ فیشسٹ پارٹیوں کے لئے ووٹ کریں ہمارا ان سے لہذا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اسی طرح کلارا زیٹکن کہتی ہے کہ خواتین موومنٹ ان این اوف ایٹسیل کوئی چیز نہیں ہے خواتین موومنٹ کا ہم اس کو نہیں مانتے کہ خواتین کی کوئی موومنٹ ہے ایک مزدور طبقے کی خواتین کی موومنٹ ہے ایک سرمایہ دار طبقے کی خواتین کی موومنٹ ہے اور ان دونوں کا آپس میں ویسا ہی رشتہ ہے کہ جیسا سوشلزم کا اور برجوہ سوسائٹی کا رشتہ ہو مزدور اور سرمایہ دار کا رشتہ ہو یعنی ہمارا آپس میں کوئی خاص رشتہ نہیں اسی طرح کلارا زیٹکن کہتی ہے کہ جو مزدور طبقے کی خواتین ہیں ان کے جو جد و جہد ہے وہ اپنے طبقے کے مردوں کے خلاف نہیں ہیں ہمارا جو گول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مردوں کے ساتھ آکے کمپیٹ کریں کہ ہمیں نوکری دو یا اس کو نوکری دو ہمارا جو گول ہے یعنی کہ سوشلسٹ خواتین کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مزدور طبقے کا اقتدار قائم کرنا ہے اور یہ اقتدار تب ہی قائم ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے طبقے کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے سرمایہ داری نظام کا مقابلہ وغیرہ کریں اسی طرح کلارا زیٹکن اور بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ بھئی کوئی ہم ویمنز ایجیٹیشن نہیں کر رہے ہم کوئی خواتین کے تحریک نہیں چلا رہے ہم تو صرف مزدور خواتین کے اندر ایک سوشلسٹ تحریک چلا رہے تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سوشلسٹ تھیں یہ وہ زمانے کی فیمنزم کے بہت خلاف تھیں اور ان کا یہ تصور تھا کہ فیمنزم ایک بوجوہ فلوسیفی ہے اور ہم تو اپنے پرولتاری مردوں کے ساتھ مل کر سرمایہ داری نظام کو توڑیں گے اب یونائٹیڈ کنگڈم کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد یونائٹیڈ سٹیٹس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بوجوہ فیمنزم جس کو کلارا زیٹ کین اور الیکزانڈریا کولنٹائی اور یہ دوسری روزہ لگزمبگ وغیرہ جس کو بوجوہ فیمنزم کہہ رہے ہیں وہ یونائٹیڈ کنگڈم اور یونائٹیڈ سٹیٹس کے اندر زیادہ سٹرانگ تھا تو اس میں سب سرے فیرست نام جو ہے وہ ایمیلین پینکھرست کا نام ہے جنہوں نے سافریجسٹ موومنٹس کو لیڈ کیا یونائٹیڈ کنگڈم کے اندر آلیڈی کئی ریفارمز ہو رہے تھے مثال کے طور پر بچوں کی کسٹڈی کا ایک ایکٹ پاس ہوا تھا تقریباً ایٹین تھرٹی نائن میں میرا خیال ہے اور اسی طرح ویمن کا پراپرٹی ایکٹ کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی پراپٹی اون کر سکتے ہیں وہ تقریباً ایٹین سیونٹیز میں پاس ہوا تھا ایٹین ایٹیز میں اس کی اور مزید ڈیویلپمنٹ ہوئی تو یہ سب چیزیں تو ہو رہی تھیں مگر جب بولچوک ریولوشن نائنٹین سیونٹین میں ہو گیا اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں پوری یو ایس ایس آر کے اندر خواتین کو ووٹ دینے کا حق مل گیا تو پھر بریٹش پارلیمنٹ نے بھی ایک ایکٹ پاس کیا ریپیزنٹیشن آو دی پیپل ایکٹ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تیس سال سے بڑی جو خواتین ہیں اور جن کے پاس ملکیت ہے وہ ووٹ دے سکتی ہیں مگر تیس سال سے کم کوئی عورت ہو اور اس کے پاس اگر ملکیت نہ ہو تو وہ ووٹ نہیں دے سکتی پھر فائنلی جا کے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں یعنی دس سال بعد جدو جہد خواتین کی جدو جہد کے نتیجے میں انہوں نے یہ پھر یونیورسل کر دیا کہ ایکیس سال سے اوپر جو بھی عورت ہے جا اس کے پاس پراپٹی ہے یا نہیں وہ ووٹ دے سکتی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا فرنکلی یو ایس ایس آر کی پریشر کی ویسے کیونکہ وہاں پہ کوئی پراپٹی کوالیفیکیشن نہیں تھی ووٹنگ پہ مگر یہاں یورپ کے اندر ہر جگہ تقریباً کوئی نہ کوئی پراپٹی کوالیفیکیشن ضرور تھی کہ آپ ووٹ صرف تب دیکھ سکتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مل کیا تو اب امریکہ کی طرف چلتے ہیں تو اس پیریٹ کے اندر ایک بڑی دلچسٹ بات ہے امریکہ کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک موومنٹ آلریڈی چل رہی تھی کہ جو بلیکس ہیں جو سلیوز ہیں ان کو لیبریٹ کیا جائے تو اس موومنٹ میں ایک ریلیجیس اورگنیزیشن کا بڑا اہم کردار تھا اس ریلیجیس اورگنیزیشن کا نام ہے کوئی کر کوئی کر موومنٹ یا کوئی کر کرسچینٹی اب کوئی کر اس کے بارے میں ایک دلچسپ بات ویسے تو وہ بہت مذہبی اور پیورٹینیکل قسم کے لوگ ہیں مگر ان میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ غلامی جو ہے وہ بنیادی طور پہ نہ تو خدا نے اس کا کوئی ذکر کیا ہے نہ جیزس کرسٹ وہ کہیں پہ غلامی چاہتے تھے لہٰذا یہ غلامی بلکل اس کا کرسچینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے تو کویکرز نے جو ہے نا وہ بلیکس کو ارگنائز کرنا شروع کیا یا اٹلیسٹ ان وائٹس کو ارگنائز کرنا شروع کیا جو کہ بلیک سلیوری کے خلاف تھے اور کویکرز کی دوسری انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ خواتین کے حوالے سے بہت اپنے زمانے کے حساب سے بڑے پروگریسیو تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ خواتین کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ بائبل پڑھا سکتی ہیں وہ میس لے سکتی ہیں وغیرہ تو ان میں بہت ساری ایسی خواتین تھیں جو کہ تقریریں کرنا جانتی تھیں اور جو کہ پولیٹیکل ارگنائزیشن کی سکلز ان کے پاس تھیں تو اس طرح کی بہت ساری خواتین اس موومنٹ کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی جس کے اندر کے غلاموں کو حبشی غلاموں کو آزاد بھی کرنا تھا اور اس میں عورتوں کا بھی اپنا ایک کردار تھا تو امریکہ کے اندر یہ جو ویو چلی تھی جو کافی حد تک کوئکر ایڈیالوجی سے بھی انسپائرڈ تھی اور اس کے علاوہ اس میں یہ ایلیمنٹ بھی شامل تھا کہ اس میں خواتین کا ایک بڑا اہم کردار تھا تو انیسویں ترمیم نائنٹین ایمنٹ جب پاس ہوئی نائنٹین نائنٹین میں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یو اس اس آر میں جو ہو رہا تھا اسی کے رد عمل میں ہوئی تو اس میں پھر امریکہ کے اندر بھی خواتین کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق دیا گیا اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ باقی یورپ کے اندر اتنی اسان معاملہ نہیں تھا باقی یورپ کے اندر بہت سلولی یہ رائٹ جو ہے وہ پھیلا مثال طور پر آج ہم سوچتے ہیں کہ فرانس بڑا جو ہے نا وہ مادن قسم کا ملک ہے وہاں تو خواتین بڑی ازاد ہیں مگر فرانس نے عورتوں کو رائٹ او ووٹ جو ہے جا کے نائنٹین فورٹی فور میں دیا اور ایون نائنٹین میڈ نائنٹین سکسٹی تک نائنٹین سکسٹی فائیو تک فرانس میں کوئی عورت جو ہے اپنے میاں کی اجازت کے بغیر نوکری نہیں کر سکتی تھی مطلب ہے کہ فرانس ایکچوری بڑا کافی کنزرویٹیف تھا پاکستان میں ایسا نائنٹین سکسٹی سے پہلے نائنٹین فیفٹی کے اندر بھی کوئی ایسا لوگ نہیں تھا جو کہتا تھا کہ اپنے مرد اجازت لوگ نوکری کرنے سے پہلے اسی طرح سویڈزلنڈ کے بارے میں ہم بڑا سنتے ہیں سویڈزلنڈ بڑا یہ ہے اور بڑا وہ ہے ہم تو سویڈزلنڈ چلے جائیں اور یہ کریں اور موج کریں سویڈزلنڈ نے نائنٹین سیونٹی ون میں جا کے عورتوں کو رائٹ او ووٹ دیا انڈیا پاکستان کے اندر نائنٹین فورٹی سیون کے اندر ہمیں خواتین کو رائٹ او ووٹ مل گیا تھا ازادی کے بعد جو الیکشن وغیرہ تھے اس کے اندر خواتین بھی ووٹ کرتی تھی اور یونیویسلی ووٹ کرتی تھی وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی الیکشن وغیرہ ہوا اس کو ملٹری کوت اوورترو وغیرہ کر دیا مگر بہرحال اچھا اس میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین نے رائٹ او ووٹ جیت لیا مگر وہ جیتا ایک طرح انڈریکٹ طریقے سے اس طرح سے کیونکہ انگلنڈ نے ایکسپٹ کر لیا تھا رائٹ او ووٹ نائٹی ڈویٹی ایٹ میں تو لہٰذا اس کے بعد بی ڈیفولٹ یہاں پہ بھی مل گیا مگر اب بھی اس دور کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں ڈیویلپ ہوئی تھی انڈین ویمن کی یا برے صغیر کی عورتوں کی جس نے یہ کہا کہ ہمیں وہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے کانگرس پارٹی کے ساتھ اور مسلم لیگ کے ساتھ ویمنز موومنٹ ضرور ڈیویلپ ہوئی مثال طور پر مسلم لیگ کے ساتھ ایک ویمنز موومنٹ تھی جس کا نام تھا آپوا جو رانا لیاقت علی خان جس کو ہیڈ کر رہی تھی آپوا سٹینڈز فور آل پاکسان ویمنز اسوسییشن تو اور وہ بھی ویری مچ فرسٹ ویف فیمنزم کی پولیٹیکل ایڈیالوجی سے ہی متاثر تھی یعنی کہ سیاسی حقوق جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے بغیرہ بغیرہ تو بہرحال یہ فرسٹ ویف فیمنزم جو ہے یہاں پہ میرا خیال ہے مکمل ہوا اور میں یہاں پہ اپنا لیکچر اینٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اٹینشن سپین بڑے چھوٹے ہوتے ہیں جب لیکچر بڑے لمبے ہوتے ہیں تو لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے توڑ توڑ کے آپ کو چیزیں سکھانی پڑتی ہیں تو یہ برحال فرسٹ ویف فیمنزم امریکہ کے اندر اور یو ایس کے اندر اور سوویٹ یونین جرمنی وغیرہ کے اندر اس کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ پریزنٹ کیا ہے اس میں مین بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس کا جو مین گول تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ملے اور عورتوں کو ووٹ لینے کا حق بھی ملے اور عورتیں جو ہیں وہ پولٹکس میں حصہ لے سکیں اور اس میں جو پہل قدمی یورپ میں کی وہ سوویٹ یونین نے کی اور اس کے تقریباً فوراً بعد یونائٹیڈ کنگڈم اور یونائٹیڈ سٹیچ اف امریکہ نائٹین ایٹی نائٹین نائٹین کے اندر وہ ہوئی اور پھر بعد میں جا کے دوسری یورپین کنٹریز کے اندر آہستہ آہستہ بتدریج وہ پھیلی اور تقریباً ورلڈ وار ون کے بعد یہ جو ویف تھی فیمنزم کی ختم ہو گئی اور ورلڈ وار ٹو کے بعد ایک نئی ویف جو ہے وہ شروع ہوئی جس کو ہم سیکنڈ ویف فیمنزم کہتے ہیں جو اگلی لیکچر میں میں کور کروں گا تینکیو سو مچ